شہر بین آپ آلنے ریڈیو سرینگر سے میڈیوم ویم دوسوارسٹ اشاریہ آٹھ ایک میٹر ایف ایم ٹو ایک سو تین اشاریہ پانچ مہگرز قلاوہ آکاش چوانی بدروہ کپوڑا اور ڈی ٹی ایج کے ساتھ ساتھ موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں شہر بین میں آپ کا خیر مکتم ہے کہ شہر بین کے سامعین کو محمد حسین زفر کا ظلام پہنچے آج کے خاص موضوعات ہیں اگر میری یہاں ریکارڈنگ تھی اور میں گھر میں تھا تو میں پلواما سے پیدل آیا ہوں سرنگر میں سیکل پہ آیا ہوں میں کبھی کبھی وہ آٹھ آٹھ گاڑیاں ان سے لفٹ لیتے ہوئے پہنچا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ رات کو کسی کو جگہ مانگنی پڑی میں نے کہا کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں کبھی میں کرکیٹر کبھی کچھ کبھی کچھ بننا چاہتا تھا اور ہر جگہ کوشش کی اور ہر جگہ میں فیل ہوا تو اس کے بعد چونکہ اردو صحافت کے ساتھ اور اردو جو لیٹریچر ہے اس کے ساتھ میرے بڑا شروع تھا اور ایک زمانہ تھا کہ میں شام کو کتاب پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتی میں چھوڑتا نہیں تھا تو میرے والد مرہوم نے ماں سے کہا کہ ایمیس دیزی امپرین بان بی بیستہ تیزیز پروانی کیا جی ترائی کنجے تو انہیں کہا کہ وہ ہوا بھی بھئی جو گھر میں سب سے پرانا تھا وہ سامان تھا وہ مجھے نہیں آ گیا تھا اور وہی پرانا سامان لے کے میں سرین گھر چلا آیا لیکن میں جو ہوں وہ ریڈیو کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے میں نے جو سیکھا وہ میں نے ریڈیو میں سیکھا مجھے جو ملا ہے وہ ریڈیو سے ملا ہے ہماری یہاں ریڈیو میں نا آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پنکچول نہیں ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں آگوار لے کے بیٹھتا تھا سامنے شیشہ کرسی نہیں تھی تو کوئی بھی وہ ٹیبل نمائی یا کوئی چیز اس پہ بیٹھ کے آگوار پکڑ کے میں پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جمع کشمیر کے گرگر کی آواز کشمیر گلوبر ٹائمز اور کشمیر گلوبر ٹائمز میں آپ کا میز بان سوہیل مقبول نظر محترم آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خاص کر جمع کشمیر کی لوگوں کی بات کریں تو جمع کشمیر کی لوگ جو ہے چہرے سے نہیں بلکہ آواز سے ہر کوئی فردو افراد جو ہے جانتا ہی ہوگا جیہاں ناظرے کرام اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف بروڈکاسٹر جو کی ریڈیو بروڈکاسٹر ہے اور خاص کر یہ بات اب ہکو بھی جانتے ہیں کہ واجی کشمیر میں آل انڈیا ریڈیو پر جو ہے شام کے سات بجے شہر بین پروگرام جو ہے نشت ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نشت کرتا ہے یعنی اس کو بروڈکاسٹ کرتا ہے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے آواز کی دنیا میں ایک کلاکار آواز کی دنیا میں ایک جانا مانا نام ہمارے ساتھ حسین زفر صاحب موجود ہے تو ہم آج ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی برپور کوشش کریں گی کہ کس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ اس ریڈیو میں آنا اور اس کی آواز جو ہے سب لوگ ترستے ہیں کہ اس کی آواز کب سنے تو مزید ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گی تو سب سے پہلے ہم صد آپ کا تاہی دل سے استقوال کرتے ہیں کشمیر کو دوبار ٹائمز میں سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق جو ہے کہاں سے ہے رتیمپورا پرواما جو نبی کشمیر کا ایک مشہور ترین گاؤں ہیں جہاں ایجکیشن لیول نائنٹی فائی پرسن سے زیادہ ہے میں اسی گاؤں کے کسان گھر سے تعلق رکھتا ہوں اور میری ابتدائی تعلیم وہیں گاؤں کی سکول میں باعث ہائی سکول رتیمپورا میں ہوئی بعد میں وہ ہائر سیکنڈری بنا لیکن محجود میموریل پرواما میں نے علاونت وہاں سے پاس کیا اس کے بعد جب رتیمپورا میں ہائر سیکنڈری ہوتا ہوں میں واپس اپنی ہائی سیکنڈری میں چلا آیا اور اس کے بعد اس پی کالیج سری نگر میں میں مستقل مزاج آدمی نہیں ہوں اور وہ میری تعلیم میں بھی ہے کیونکہ میٹر کے بعد میں نے نون میڈکل لیا اور ٹویلت کے بعد میں نے چینج کرتے ہوئے جیولجی جیوگرافی میتھ اور انگلیش کا سبجکٹ ہے جو کہ نون میڈکل ہوئے آتا ہے لیکن فیزکس کمسٹری میں نے چھوڑ دی لیکن جیسے تیسے کر کے گریجویشن کی تو لگا کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد میں نے واپس اپنی جو ماسٹر سے وہ اردو میں کی ہے تو میں نے ہر تعلیم میں یہ کودنے اور پھر وہاں تیرنے کی کوشش کی ہے دوسر آپ نے کب اڑکے سے آپ جو ہے اس آواز کی دنیا میں چلے گئے دیکھیں میں نے کہا کہ میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بڑھا ہی لکھائی یہ ہے کہ ماں کبھی بچی سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آج جاپ کا ریزل تھا پاس ہے کہ فیل ہے یہ تھا کہ ریزلٹ ہے تو پاس ہی ہوگا فیل وہاں تصور نہیں ہے بچپن سے مجھے میں نے کہا کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں کبھی میں کرکیٹر کبھی کچھ کبھی کچھ بننا چاہتا تھا اور ہر جگہ کوشش کی اور ہر جگہ میں فیل ہوا تو اس کے بعد چونکہ اردو صحافت کے ساتھ اور اردو جو لیٹریچر ہے اس کے ساتھ میرے بڑا شروع تھا اور ایک زمانہ تھا کہ میں شام کو کتاب پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتی میں چھوڑتا نہیں تھا تو ریڈیو میں میں آیا بچوں کی پروگرام میں پہلے میں دور درست میں آیا تھا کیونکہ میں جوڑو کراٹے بھی کھیلا ہوں اس سے میری پہلی پہچان ہوئی اور جو پہلا پروگرام ٹیلویجن میں ہوا وہ اسی سے متعلق تھا اس کے بعد نیکس پروگرام میں کامپیر نہیں آیا تو مجھے کو کامپیر کا موقع ملا اور پہلے پروگرام کے بعد جو پروڈیسر تھا رفیق خانگر کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ مہینے میں چار تو وہاں سے شروعات ہوئی اس کے ساتھ میں ریڈیو چلا آیا یہاں بھی بچوں کا پروگرام میں نے شمولیت کی اور بچوں کے پروگرام سے ہی میں یہیں ہیستہ ہیستہ بڑا ہوا جوان ہوا اب یہیں بڑا ہو رہا ہوں تو بچپن میں کیا شوق تھا بننے کا سر نہیں میں نے کہا میں مستقل مزاج نہیں تھا میرا یہ تھا کہ میرا ایک نام ہو میری ایک پہچان ہو اور سماج میں ایک مقام ہو سوشل سروس سے میرا بڑا لگا ہو بچپن سے بڑی محنت کی ہے بہت پاپڑ بیلے ہیں زندگی میں یہ نہیں کہ زندگی آسان تھی میں نے وہ کچھ بھی کیا ہے جو میرے خیال سے عام آدمی جو عام لڑکا میری ایج کاز کرنے سے کترائے گا انکار کرے گا لیکن میں نے بہت کچھ پاپڑ بیلے جب میں سرین اگر آیا ٹولت کے بعد تو ملاب ایک چھوٹی سے کرائے کے کمرے میں خودی پکانا خودی یہ اور ریڈیو آنا ریڈیو ٹیلیویجن پروگرام میں شمولیت کرنا کالیج جانا ٹویشن جانا یہ سب میں کیسے کوڈنیٹ کرتا تھا ملاب آج میں سوچتا ہوں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں کیسے کرتا تھا والدین کا کیسا سپورٹ رہا میرے والدین نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ تم کہا جاتے ہو میں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کہا یہ یقین ہے کہ کوئی آدمی غلط کام نہیں کرے گا میرے بھائی لوگ تو ماں باپ کو شوق تھا کوئی ڈاکٹر بنے فیلانسپر آپ کی نظر میں میں سب سے بنا لائک بچہ تھا اور انہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جب میں نے کہا کہ میں اب سرین اگرشپ ہو جاؤں گا that's a long story تو تو میرے والد مروم نے ماں سے کہا امیس ڈیجی امپرین بان بی بیستر تیزر پروہ نہیں کیا جی ترائی کنجے تاپری تو انہیں کہا کہ وہ ہوا بھی بھائی کہ جو گھر میں سب سے پرانا ہے وہ سامان تھا وہ مجھے نہیں آ گیا تھا اور وہی پرانا سامان لے کے میں سرین اگر چلا آیا لیکن اس کے بعد میں نے پوچھ تو اس وقت صرف آپ کی ایج کیا تھی میرے خیال سے اٹھارہ سال اٹھارہ سال کی ایج میں آپ نے یہ شروعات کی جی اٹھارہ سال کی ایج میں یہ ہے کہ جب سرین اگر میں میں نے پہلا جو ہم اپنا رینٹڈ روم لیا وہ روم کم تھا اگر میں اپنی گاؤں کی زبان میں بالوں تو وہ ہمارے ہاں تو اس طرح کا گاؤ کھانا ہوتا ہے اچھے خاصے گھر میں اگر ہو تو گاؤ کھانا اس طرح کا ہوتا ہے تو جب پہلے دن میں نے تب یہ گیس کا کنسپشن نہیں تھا ایک لڑکے کے لیے نہیں تھا کہ وہ گیس سیلنڈر کے ہی سے ایرینج کری رہا سٹو پہ کھانا بنانا تھا میں نے کھانا بنایا بنا کے جب بنا تو وہ اتنا اچھا بنا تھا کہ میں نے اس کو اٹھا کے پولیٹھی میں بڑا بہر نالے میں فیک دیا کم بیا بند کیا پھر واپس گاؤں چلا گیا دیر پہنچا تو نکاح کے پہلے دن کیا تو میں نے کہا مجھے بتا کھانا کیسے پکاتے ہیں تو پھر میری سسترنڈے اور میری والدہ نے ایک دو چیزیں کہا کہ اس طرح انڈہ بناتے ہیں اس میں پانی ڈالو تھوڑا دور ڈالو تری ہو جائے گی ڈال اس طرح تو وہی وجہ ہے کہ میں کھانے میں ہمیشہ مارڈریٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے دو چار چیزیں پکانے آتی تھی اور آج بھی میری میسز مجھے تعالیٰ جب دیتی ہے کہ تنہیں زندگی پر وہی کھایا اور آج بھی وہی اچھا لگتا ہے تو کن کن مشکلات اور کٹنا یوں کا سامنا آپ نے کیا اپنی زندگی میں اور کیا حاصل ہوا اپنی زندگی میں بتاؤں آپ کو ہماری ہاں ریڈیو میں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پنکچول نہیں ہیں تو جہاں پنکچولٹی اور ریسپنسپولٹی یہ دو بہت امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جب نائنٹیز ہوا تو حالات کس طرح تھے کس طرح ملکہ حالات سے گزنے پڑا آپ نہیں مانیں گے کہ میں اگر میری یہاں ریکارڈنگ تھی اور میں گھر میں تھا تو میں پلو آمس سے پیدل آیا ہوں سرنگر میں سیکل پہ آیا ہوں میں ملکہ کبھی کبھی وہ آٹھ آٹھ گاڑیاں ان سے لف لیتے ہوئے پہنچا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ملکہ رات کو کسی کو جگہ مانگنی پڑی چل حالات کھلابتے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریکڈے ہوں تو آپ جائیں گے نہیں کہاں جا سکتے ہیں وہاں شہر میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی پہچان والا نہیں ہے تو پھر وہی تو تو آپ کو سر اس بات کا احساس کب ہوا کہ لوگ میری آواز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کی ان بڑے بزرگوں کی بات کریں وہ ہر روز جو ہے آج بھی شہر بین جو ہے پروگرام جو ریڈیو پر نشتر ہوتا ہے آپ وہاں پر نشتر کرتے ہیں تو آج بھی وہ گورو کھو سے سنتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس جو اس وقت جمع کشمیر اگر ہم آل انڈیا ریڈیو کی بات کریں یا شہر بین کی بات کریں بس وہی سج دکھا رہا ہے لوگ جو ہے بہت بڑوں سا اس پر کرتے ہیں شہر بین تو بات کی بات ہے میں نے کئی سال کیجول کام کیا ہے کیجول انسر کام کیا ہے پھر جب بعد میں نائنٹی فور میری جاب لگ گی تو میں نے میری خیال سے جو میری آئیڈنٹی ہے وہ میں جو ہوں وہ ریڈیو کی وادیہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے میں نے جو سیکھا وہ میں نے ریڈیو میں سیکھا مجھے جو ملا ہے وہ ریڈیو سے ملا ہے تو میں مروں نے منت ہو ریڈیو کا ملکہ ریڈیو نے جو ہے میں ریڈیو کی وادیہ سے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس تو ریڈیو کیونکہ لوگ سنتے تھے تو ریڈیو میں اور بھی پروگرام ہے ہیلو کشمیر کر کے پروگرام ہوتا تھا بولی بسلی گیت ہیلو فرمائش ہیلو غازل ان پروگراموں نے مجھے جو بیسک ایڈنٹی ہے نا مجھے وہاں سے ملی ہے اور وہیں سے سیکھنے کا موقع ملا ریڈیو میں آپ کو ہے کہ آپ کی شکل و صورت آپ کیا پہنتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کتنا ٹھیک لکھتے ہیں کتنا ٹھیک بولتے ہیں لیکن وہ سب یہیں سیکھا مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں اگبار لے کے بیٹھتا تھا سامنے شیشہ کرسی نہیں تھی تو کوئی بھی وہ ٹیبل نمہ یا کوئی چیز اس پہ بیٹھ کے اگبار پکڑ کے میں پڑھتا تھا اور پھر جب میں لٹریچر یہ جو تھا وہ پڑھتا رہا اس میں زیادہ افسانے کہانیاں آٹو بیگرفیز اس طرح کے پویٹری وہ سب پڑھتا رہا اور اس میں نائنٹی پرسن وہ تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا لیکن لیکن پڑھتے تھے میں پڑھتا تھا اور انڈرلائن کر کے ہر پیج پہ چار لفظ جو ہوتے تھے یا دس لفظ ہوتے تھے انڈرلائن کر کے پھر میں وہ ڈکشنری سے دیکھتا تھا اور پھر وہ بچے کی جیسے کہ دو ایک آئے دو دے کر دو ایسے کر کے میں ان کو یاد کرتا تھا تو اور وہی وجہ ہے ملہ میرے خل سے اتنا فیٹ بھی کوئی نہیں اپنے بارے میں بتائے گا کہ میری پوری جو توجہ تھی وہ اس زبان ورطہ لفظ کہتا ہی نہیں اور اس میں جیسے میں انگریزی سے ہاتھ دو بیٹھا مجھے انگریزی نہیں آتی اب اگر مجھے لیو لکھنا ہو نا اب تو زمانہ نہیں ہے لیو لکھنے کا تو مجھے تین بار وہ کرنا پڑتا ہے نوٹ لکھنا ہو مجھے اس میں دکھت آتی ہے لیکن کیونکہ میں نے اپنا سارا میری محبت تو وہی ہے کشمیری میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی کشمیری پڑھنا لکھنا بھی میں نے ریڈیو میں ہی سیکھا کیونکہ وہ مجبوری تھی اور کشمیری کے ملہ ایک چیزہ آپ دیکھیں گے ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے ملہ ایک لفظ سوئٹ تو ہمارے ایک یہاں سینئر میرے رہے میرے استاد بھی بڑھ ساتھ تو وہ سوئٹ ایک الگ طریقے سے لکھتے ہیں پڑھوں گا کہ یہ سوئٹ ہے تو وہ سب وہاں سے ملہ اپ سیکھا جسر اگر بات کی جائے ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک استاد کا ایک رہبر کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کا اس میں کون رہبر رہ چکا ہے نہیں کہ رہبر الگ طریقے سے ملہ اپنے حساب سے بتانے کی کوشش کروں گا سکول میں تو آپ کے اساتھ ازاہیں جو انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے سکول میں میں سب سے لاس بیک ونچر تھا سب سے نوٹی بچہ تھا کہیں پہ بھی کچھ اگر ہو جائے مطلب یہ کہ اگر میں اس دن سکول نہ بھی آیا ہوں الزام تو مجھ پہ آنا تھا یہ میرے ساتھ رہا ہے تو ایک تو وہاں باپ پہ اپنی جو آپ کے سکول ٹیچرز ہیں انہوں نے یہ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں میں ایک انکمپلیٹ اور ناکام شائر بھی ہوں اور میری شائری میں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن کہاں ہیں مجھے نہیں پتا میرے پاس نہیں ہے پانچ شئے غزلے ہیں جو ریڈیو میں ریکارڈ ہیں تو اس وجہ سے نہیں تو میرے پاس نہیں ہیں بعد میں میں لکھتا رہا تو وہ فیس بک پہ ہی لکھتا ہوں اور فیس بک سے وہ فیس بک پہ ہی رہتا ہے میں مستقل مزاج آدمی نہیں ہوں اور اسی طرح شارٹ سٹوریز میں نے فیس بک وال پہ ایک اس انگوٹی سے جتنا لکھا ہے میرے پاس اگر وہ جمع کیا جائیں تو دو کتابیں تو آرام سے ہو سکتے ہیں صرف اتنی اداسی کے اچھائی ہوئی ہے نہیں اداسی نہیں ہے میرا اچھلی میری یہ ہے کہ میں بہت پڑو کشمیری آدمی ہوں مجھے اپنے کشمیر سے بہت محبت ہے اگر میری دنیا کشمیر ہے اور کشمیر میں اگر تھوڑا سابی کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو میری منٹلٹی میری سوج پہ وہ یہ بہت اثر ڈالتی ہے اور میں بہت جلدی گبراہ بھی جاتا ہوں اور میں بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہوں یہ ہے کہ میری وادی میری دنیا ہے میری جنت ہے اور میں اس کے لئے بہت بہت سارے لوگ جو ہے جب شہربین شام کے وقت جو ہے سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ حسین صاحب جو ہے حسین زفر صاحب بہت ہی خوش ہوں گی بہت ہی مذہبیں ہوں گی لیکن کیا دیکھیں میں پہلے آپ کو کلیر کروں یہ شہربین میں اکیلے نہیں کرتا میرا ایک ایریٹیٹ ہے جس کا نام مقصود صاحب ہے اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں کیونکہ اب بہت سال ہو گئے میرا ساتھی اشفاق صاحب ہے اور یہ ہم سب کی ٹیم ورک ہے ام پارٹ آب ڈس ٹیم تو یہ پہلی بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ کہ یہ سب کرنے کے لئے آپ کو بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آپ میرے پاس آئے آپ میرے آفیس میں بیٹھیں ٹھیک ہے جی آپ نے آفیس میں کوئی کمرہ کھلا نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہوگا کوئی سٹاپ نہیں ہے کیونکہ چھٹی ہے لیکن میں دفتر میں ہوں عید ہوتی ہے دنیا عید مناتی ہے دفتر میں شہر میں ملب کشمیر کی ہسٹری میں جتنے ہرتال جتنے کرفیو ہوئے ہیں میں نے کبھی کوئی ہرتال کرفیو نہیں دیکھا ہرتال کر بھی ہوتی تھی تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا کیونکہ مجھے اس میں بھی آفیس جانا تھا کتنے بھی مشکل ترین حال آتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پندر آگز پہ ٹراپک باندھو وہ سب یہ چھوٹے ہوئے ہیں تو پرزی یہ منا یہ سمجھے سر کی ان حالہ تُنے آپ کو ایک شاعر بھی بنا دیا شاعر میں ایکچولی وہ سمجھ لو پائداشی تھا لیکن شاعری آتی نہیں تھی اب پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سنیے کہ میری سب سے اچھی شاعری ہے سب سے اچھا جو میں نے لکھا ہے ایک شاعر پھر عرض ہو جائے سر ارے یا کھل ساتھ سنا ہوں جو بھی سر آپ کو ٹھیک لگے سر لوگ آپ کی زبان میں سر آپ کی آواز میں وہ شاعر سننا چاہتے ہیں کوئی ایک تارے گنگن کے بسرات ہوتی ہے تارے گنگن کے بسرات ہوتی ہے اب کہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے ارشاد ارشاد پیار ہے کھیل امیروں کا اس میں پیار ہے کھیل امیروں کا اس میں ہم غریبوں کی صدا مات ہوتی ہے تارے گنگن کے بسرات ہوتی ہے یہ ایک یاد آیا اور بھی ہیں کچھ سکرین شارٹ بھی ہیں میرے پاس تو مگن پورا سنا پاؤں مجھے اب وہ یاداش کے بھی مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ جنک یار بن چکا ہے میرا جو ذہن ہے نو اب وہ جنک یار بن چکا ہے تو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایک ٹوئی رہتا ہوں لیکن میں ٹیلویجن نہیں دیکھتا پچھلے پانچ سال سے میرا کیبل ہر میں نہیں کافی جاتا ہے لیکن ہمارا گھر کا ٹیلویجن آن نہیں ہوتا اور جو میرا پاس سے ہو جو فری ٹائم رہتا ہے آفس میں تو ایک تو فری ٹائم ہے نہیں تو وہ میں سوشل میڈیا پہ گزارتا ہوں آفس میں جب ریلیکس کرتا ہوں تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہوں تو لوگ بھی پریشان رہتے ہوں نہیں کہ یہ آدمی وہاں یہاں وہاں یہ کیسے لیکن اس جاب میں اس پروفیشن میں آپ کی جو پرسنل لائف ہے بہت افیکٹ ہوتی ہے آپ کی سوشل لائف بہت افیکٹ ہوتی ہے آپ کے ریلیٹیوز آپ سے بہت ناراض ہیں آپ ملکت ہوا کہ آپ نہیں آپ انٹیٹین ہی نہیں کر پاتے آپ جان نہیں پاتے شادی میں مشکل سے موقع ملا یہ یہ ملکت چلینجنگ ہے چلینجنگ ہے نہیں میں زیادہ چلینجنگ دیتا ہوں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ لیٹ نہیں ملکت آپ کو آنا تھا ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے آفیس میں آلیوبل تھا اور میں ہمیشہ لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب کسی کو آنا ہوتا اگر ٹائم ٹائم پہ نہیں آئے تو میں بہت سے برا مانتا ہوں آپ نے ذکر کیا شیئر بین کا ٹائم ہوتا ہے تو ساڑھے پانچ بجے کے بعد تو میں فون اٹھانا چھوڑ دیتا ہوں جبکہ میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں ٹیم ہوتی مجھے ٹینشن ہو جاتا جب تک کی پروگرم برڈکاس نہ ہو برڈکاس کے بعد پھر مجھے وہ ہمارے کا اپنا ہوتا ہے اب دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز پر کس کا اوبجیکشن ہو تو یہ ہے اور روز ساڑھے آٹھ پانچ بجے گھر پہنچتا ہوں میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے کہ سپہر کی چائے میری اور میری فیملی نے کبھی کٹھی پی ہے مجھے نہیں ہے دن کا خانہ پچھلی بار میرے خیال سے عید کی دن کھایا ہو گیا کٹھیں نہیں تو ہاں الوطہ رات کا خانہ گھر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد رشتے داری باقی سب جنون ہے تو جنون میں تو آدمی پھر وہ باقی سب بھول جاتا ہے تو یہی